پشاور سے اور اگزی ایجنسی کا فاصلہ چار گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہے لیکن فوجی کاروائیوں اور پھر کورانہ فسادات کی نتیجے میں پشاور ہنگو مرکز اشارہ کی بندش کی وجہ سے صبح پنجاب کے راستے یہ فاصلہ توئے کرنے میں دس سے زیادہ گھنٹے اس احساس کے ساتھ سرف ہوئے کہ تشدد کے باعث جنوبی ازلا کرابتہ پشاور سے منقطع ہونے کے بعد ان علاقوں کے لوگ آئے روز کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوں گے تالیبان کی دعوت پر پشاور سے صحافیوں کے گروپ کے ساتھ جب ہم قبائلی علاقے اور اگزی ایجنسی پہنچے تو اس کریت پسندوں کو پہلی حصے اپنا منتظر پایا کچھے پکے دشوار گزار پہاڑی راستوں پر اپنی پسندی رہا فور بائی فور ڈبل کے بن گاڑی میں پوری رفتار کے ساتھ مہوے سفر طالبان ہمیں یہ دکانی کی کوششوں میں مصروف نظر آئے کہ وزیرستان کے بعد اب اور اگزی ایجنسی بھی ان کے تسلط میں آگئی ان کے اس دعوے کو اس حقیقت سے بھی تائید حاصل ہوتی ہے کہ اس پورے سفر میں ہمیں نہ تو کہیں فوجی کلہ نظر آیا اور نہ پولیٹیکل انتظامیہ کی کوئی ریٹ حتی کہ اور اگزی ایجنسی کے بڑے قصب غلجوں سے انتظامیہ کے دفاتر بہت پہلی ہی قریبی زلہ ہنگو منتقل کیے جا چکے ہیں طالبان اپنے ساتھیوں سے ملانی کے لیے ہمیں اپنے ایک ایسے مرکز لے گئے جو ایک غیر سرکاری تنظیم کے زیر انتظام چلنے والی سکول کی عمارت پر قبضے کے بعد قائم کیا گیا ہے موسیقی موسیقی یہ فارنگ ایک کمرشل جہاز پر کی گئی جسے طالبان امریکی جسوسی تیارہ قرار دے رہے تھے یوں لگا جیسے طالبان نہ صرف ہمیں اس منفرد اور روایتی انداز میں خوش حمدید کہہ رہے ہیں بلکہ یہ بھی دکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں بڑھتے ہوئے امریکی حملوں سے وہ بلکل خوف زدہ نہیں ہیں موسیقی رات گئے ہمیں ماموزی قبیلے کے ایک دور افتادہ پہاڑی گاؤں اور غنجو لے جایا گیا موسیقی پورے راستے طالبان ہمیں سیکورٹی فورسز کے خلاف اپنے ایسی کاروائیوں سے اگاہ کرتے رہے جن کے حقیقت کو جانشنا شاید ممکن نہ ہو ساتھی ساتھ ہمیں طالبان کے جہادی نغمے بغیر کسی فرمائش کے مفت میں سنائے جا رہے تھے جس کا مقصد شاید اپنے ساتھیوں کو ہر وقت حالت جنگ میں رکھنا ہے ماموزی کا علاقہ زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہے نہ سرک ہے اور نہ بجلی کا مناسب انتظام علاقے میں کچھ پرائمری سکول ضرور موجود ہے مگر آسات ازہ سے محروم علاج کیلئے تین گھنٹوں کے مسافت پر واقعہ ہسپتالوں میں جانا پڑتا ہے مہرین کا خیال ہے کہ عموماً انہی بنیادی سہولیات سے محرومی قبائلی علاقوں میں عسکریت پسندی کیلئے راہ ہموار کرتی ہے ابھی تک جو ہسپتال ہے اس میں ڈکٹر نہیں آیا اس میں کوئی سہولیات نہیں ملا کیونکہ ڈکٹر نہیں ہے تو سہولیات کے در ہو گیا آچہ جو اسکول بنایا وہ بھی کہیں کہیں میں کوئی ایسا بڑھتا ہے اور تو حکمت کے طرف سے یہ نہیں آیا تو کوئی مشٹر لوگ یہ تو نہیں ہو گیا مستعوال مشکل دسارک تھی ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ سڑک کا ہے ہم جنراستوں سے آتے ہیں اس پر ہمیں بہت تکلیف ہے عورتے بچے اور بیمار سب تکلیف میں ہیں اگر کوئی بیمار ہو تو ہم اسے غلچوئی ہنگو یا کوہاٹ لے جاتے ہیں ہم ان مریضوں کو کوہاٹ یا پشاور تین سے چار گھنٹوں میں لے جاتے ہیں ماموزعی میں طالبان رہنما بیطلہ محسود کے نائب حکیم اللہ سے ملاقات ہوئی حکیم اللہ محسود کو حال ہی میں اورکزعی خیبر اور کرم ایجنسی میں امارت کی ذمہ داریہ سوم پی گئی ہے انہوں نے یہ دعویٰ ضرور کیا کہ انہیں مقامی قبائل کی حمایت حاصل ہے جنوبی وزیرستان سے تا قبائلی لشکر کے خلاف ہونے والے حملوں کے بعد اورکزعی میں جبارہ کوئی لشکر تشکیل نہیں دیا گیا ہے اس کی باوجود طالبان کو مقامی افراد کی مساہمت کے ڈر سے کافی چوکر نہ پایا حکیم اللہ نے اپنی منصوبوں کے بارے میں بتایا کہ آنے والے دنوں میں افغانستان میں نیٹو فورسز پر حملے مزید تیز کیے جائیں گے ہم افغانستان کو اپنی مجاہدین بیج رہے اور نیٹو امریکہ کے خلاف ہماری جنگ ہے امریکہ نے ظلم پر افغانستان پر قبضہ کیا ہے اور ان ظلمانہ قبضہ کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ طالبان رہنما نے اس تأثیر کو بھی زائل کرنے کی کوشش کی کہ مقامی قبائل طالبان کے خلاف اٹھ کرے ہوئے ہیں انہوں نے مقامی لشکر کے خلاف کاروائیوں میں تیزی لانے کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے قائدین کے خلاف حملے جاری رکھنے کی دمکی بھی دی سیاسی قائدین کی حکومت آئی ہے مشرف اور ان کی پلیسی بھی سخت ہو گئی اس لیے پاکستان کی حالات ان سے بھی بتر ہو گئی ہم پیشاور اور پاکستان کے عام زلوں کی عوام سے اپیل کرتے کہ اپنی قائدین کو آگاہ کریں اگر انہوں نے اپنی قائدین کو آگاہ کیے اپنی پلیسیوں کو چھوڑ دیے تو ہم پیشاور قبائل سے آور علاقے پر ہم قبضہ نہیں کرنا چاہتے اگر پاکستانی قائدین اور پاکستانی فوج کی یہی کردار ہوگی تو ہم مجبور پیشاور پر بھی قبضہ کر لیں گے مقامی طالبان کی قبضے میں یہ وہ بکتر بنگاڑی ہے جو نیٹو کو کی جانے والے ایک سپلائی سے انہوں نے قبضی ملی تھی مقامی طالبان نے دمکی دی ہے کہ درہ خیبر کے راستے افغانستان میں مقیم غیر ملکی افواج کو کی جانے والی سپلائی پر مزید حملے تیز کیے جائیں گے غیر ملکی افواج کیلئے جانے والی یہ ہموی گاڑی اب مقامی طالبان کی قبضے میں ہیں وہ اس گاڑی کو اکثر گشت کیلئے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں طالبان کی اس علاقے میں نقل و حرکت پر تو شاید زیادہ تر مقامی بشندوں کو اتراز ہو لیکن جب ان کا موقف جاننی کی کوشش کی گئی تو کسی کو بھی بات کرنی کے لیے تیار نہیں پایا ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے کیمرے کے سامنے آئے بغیر کہا کہ طالبان کی مخالفت کرنا اپنا گلہ کٹوانے کے مترادف ہے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ حکومت کے بروقت اپریشنز نہ کرنے سے طالبان اس علاقے میں مزید مضبوط ہوں گے اور ان کی حمایت میں اضافہ ہوگا شوقت خٹک سما اور اگز ایجنسی